اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر حماد تو سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی اے ڈی پی کے بارے میں اور کچھ جنرل میتھمیٹکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو اب اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مائن میں کوسٹن یہ آرہا ہے ان کو کنفیوزن اس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہم جنرل میتھمیٹکس کے لیے بک کون سے یوز کریں کس بک کو فالو کریں یا جو ہماری آؤٹلائن ہے وہ سارے کے سارے ٹاپک ہمیں کہاں مل سکتے ہیں کس بک میں مل سکتے ہیں تو اس چیز کو لے کر سٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں چونکہ جب تک ہمیں کوئی بک نہ ملے پراپر تب تک جو ہے وہ سٹڈی کرنا تھوڑا سا اس لیول پر کافی مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں کس بک کو ہم فالو کر لیں تو ہمارے جو یہ ٹاپکس ہیں وہ کور ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سننٹس آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل میتھمیٹکس کو ہم کہاں سے پھٹ سکتے ہیں اس کے جو ٹاپکس ہیں ان کو کیسے ہم فالو کر سکتے ہیں کن کن بکس میں وہ ڈیٹا ہمیں ملے گا تو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ فرس سمیسٹر کے جو ہیں وہ کورس آؤٹلائن لکھی ہے یونیورسٹی آب بہاولپور اسلامی انیورسٹی جو ہے اور ایفیلیٹڈ کالجیز جو ہیں وہ بھی اسی کو فالو کریں گے تو یہاں پہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کے تھے چھے سبجیکٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو لکھے ہوئے اور سب کے جو کریڈٹ آرز ہیں وہ تھری ہیں تو آج جو ہم بات کریں گے اس میں جو ہے وہ جس یہ والا جو سبجیکٹ ہے جنرل میتمیٹکس ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کی بک جو ہے ہمیں کہاں سے ملے گی اور کیا ہے اس کے بارے میں اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہم کیسے کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے تو سب سے بہرے آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جنرل میتمیٹکس کی یہ آپ لوگ کے سامنے کورس کانٹینٹ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کورس آوٹ لائن جو ہے یعنی کہ یہ جو سارے کے سارے ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں سب سٹوڈنٹس نے یہی پڑھنے ہیں یعنی کہ جو آئی یو بی سے ایفلیٹڈ کالجز ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں وہ سارے کے سارے اسی کورس آوٹ لائن کو فالو کریں گے چاہے وہ کسی بھی کالج میں ہیں کسی بھی سٹی میں ہیں یعنی کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ آئی یو بی کی جو ای ڈی پی فرس سمیسٹر کا جنرل میت کی کورس آوٹ لائن ہے وہ آپ لوگ کو یہی ملے گی کیونکہ سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کنفیوزن یہ ہے کہ ہمیں کالج والے ڈیفرنٹ ٹاپکس پڑھا رہے ہیں یہاں پر اور ہے یہ اور ہے یا فلاں بندہ وہ ٹاپک پڑھا رہا ہے یا آپ یہ پڑھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ جتنے ٹاپکس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے پورے پاکستان میں یہی ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھائیں جائیں گے یہی یونیورسٹی کی کورس آوٹ لائن ہے افیشل جو کورس آوٹ لائن ہے تو آپ اس کو سٹڈی کر لیجئے گا یہاں پر جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی میں ریکمنٹ کروں گا بکس ریکمنٹ کروں گا یا چیپٹر ریکمنٹ کروں گا تو یہ سارا کا سارا جو ڈیٹا آپ کو وہی سے جو مل جائے گا مطلب 90% جو ہے آپ لوگوں کو ڈیٹا جو ہے وہاں سے مل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا بیسک ہوگا آپ لوگ کے کونسپس بھی کلیر ہو جائیں گے اور اس کے لیے اگر اس کے بعد آپ کو مزید فردر جو ہے ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ انٹرنیٹ سے ڈیفرنٹ بکس ہیں یا ٹاپکس جو ہیں وہ سرچ کر کے اپنی پریپریشن کر سکتے ہیں لیکن 90% جو ہے آپ لوگوں کا لیبس جو ہے وہ ان ٹاپکس سے کفر ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہے یہ کورس کونٹینٹ لیکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جو اسے سٹڈی کر لیجئے گا بیسکلی یہ سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں یہ بیسک ٹاپکس ہیں فرسٹیئر اور سیکنڈ یئر دونوں کی بکس میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کونسے چیپٹر ہیں جو آپ لوگ سٹڈی کریں گے تو آپ لوگ اس میں جو ہے میکسیوم مارکس اچیو کر سکتے ہیں جنرل میت میں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ میتھمیٹکس کی بک ہے الڈجیبرا اینڈ ٹرگنومیٹری فرسٹیئر کی بک ہے یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو بھی لاہور کی جو ہمارے پاس جنرل جو بک ہوتی ہے عام طور پر یہی یوز کی جاتی ہے ہر جگہ پر جو ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹیئر کی بک ہے تو اس میں ہمیں کچھ چیپٹر مل جائیں گے جو ہماری اس کورس آوٹلائن کو جو ہے کور کریں گے یعنی کہ اس میں آپ اس کے بارے میں جو بھی بیسک چیزیں ہیں بیسک کونسیپٹ ہیں کوسٹنز ہیں ایکزیمپلز ہیں وہ آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو میں اس میں بتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بک میں جو ہے وہ کون کون سے ٹاپکس مل سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو کوئی ایشو نہ ہو آپ لوگ دھیان سے اس ویڈیو کو سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ جا کر جب یہ بک کھول کر دیکھیں تو ایزیلی آپ لوگوں کو وہ چیپٹر مل جائیں ان چیپٹرز کو آپ ہائیلائٹ کر لیں اور ان کو جو ہے آپ اچھی چیزیں سٹڈی کر لیں ٹھیک ہے تو آپ جو فرسٹیئر کی مہت ہے اس کے اندر سے جو ہے آپ کو کچھ چیپٹرز ہیں جو آپ لوگوں کے لیے یوسفل ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ سکرین پر چار چیپٹرز میں نے لکھے ہیں جو یہ جو چیپٹر کے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ بقاعدہ بک میں آپ لوگوں کو ایسے ہی ملیں گے یہی چیپٹر نمبر ہوگا جیسے یہاں پہ چیپٹر ون ہے نمبر سسٹم ٹھیک ہے چیپٹر ون ہے نمبر سسٹم تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو نمبر کے بارے میں جیسے کہ ہمارا جو ای ڈی پی کی کورس آؤٹ لائن ہے اس میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں ریال نمبر ہے یا ریال لائن ہے تو وہ سارے کے سارا جو ہے وہ بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر جو ہے ہمیں مل سکتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے یہ والا جو ہمارے پاس یہ والا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نمبر سسٹم اس میں ساری کی ساری ڈیٹیل موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر ٹو ہوگا فنکشن ایڈ گروپس یعنی کہ جو یہ فرسٹیر کی بک میں موجود ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو فنکشن بھی ہم نے پڑھنے ہیں چونکہ اے ڈی پی میں تو فنکشن کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے جو بھی چیزیں ہیں بیسی کونسیپ آپ لوگ یہاں سے گین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اپنی سٹڈی جو ہے وہ کسی بھی بک کو فالو کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ سے آپ لوگ کو ہلپ چاہیے تو وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا چپٹر ہمیں وہاں پر مل جائے گا چپٹر نمبر 3 ہی ہوگا بک میں میکٹریسیز اینڈ ڈیٹرمنیٹس میکٹریسیز اینڈ ڈیٹرمنیٹس کا بھی اچھا خاصا پورشن ہے اس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سالونگ لینیر ایکویشن ٹھیک ہے اب لینیر ایکویشن کو ہم نے سال کیا تھا تو اس میں ہم نے میکٹریسیز یوز کیا تھا میکٹریس میٹھرڈ یوز کیا تھا کریمر رول یوز کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے جو میٹھرڈ ہم نے لینیر ایکویشن کے سلیوشن میں پڑھے تھے وہ سارے کے سارے میٹھرڈ جو ہیں وہ میٹھرسیز اینڈ ڈیٹرمنیٹس والے چپٹر میں موجود ہیں اور ڈیٹیل میں موجود ہیں آپ بیسک چیزیں یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور بیسک سے آپ مطلب تھوڑا سا اور اوپر والی ریول پر بھی یہاں سے سٹیڈی کر کر جا سکتے ہیں یعنی کہ بہت حد تک آپ لوگوں کا کور ہو جائے گا چونکہ یہ جو سبجیکٹ ہیں یا جنرل میٹھمیٹکس کا کونٹینٹ جو موجود ہے وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ ہے کیونکہ ایف اے ایف اے سی کے بعد والے سٹوڈنٹس نے ایڈی پی میں ایڈی پی میں ایڈی پی میں لینا ہوتا ہے تو ان کے لیے مطلب تھوڑا سا تف ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے جو ہے وہ کسی سٹوڈنٹ نے میٹ پڑھی ہوتی اور کسی نے نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہمارا پیپر سیٹ ہوگا بیسک چیزوں پر ہی سیٹ ہوگا کوئی ہائی فائی لیول کا پیپر نہیں ہوگا تو آپ لوگ یہاں سے solution پڑا ہے اور quadratic equation کا بھی پڑا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو in detail مل جائے گا کہ quadratic equation ہوتی کیسے ہے اس کی derivation بھی موجود ہے یعنی کہ وہ ساری جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ کو اس chapter میں بھی مل جائیں گی تو یعنی جو first year کی book ہے ہمارے پاس اس میں تو ہمارے پاس یہ چارٹ جو ہے chapter یہی چارٹ chapter ہے جو ہم نے پڑھنے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ data ہے وہ ہمیں ملے گا جو mathematics کی book ہے fsc part second کی ٹھیک ہے second year کی book میں یہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہے اپنی screen میں جو book interface میں نے آپ کو دکھا دیا یہ والی book جو ہے پنجاب textbook board کی book ہے یہ آپ لوگ easily available ہے book آپ لوگ کے گھر میں بھی موجود ہوگی کوئی چھوٹا بھائی یا بہن جو ہے وہ آپ لوگ پڑھتی ہوگی تو آپ اس book میں سے بھی اپنا data check کر سکتے ہیں آپ کو course outline کو match کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ کو بہت زیادہ helpful ہوگی تو یہ book ہے یہ پر ہمارے پاس زیادہ topics cover کرنے کو مل جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دو chapters لکھے ہیں فرست chapter functions and limits یہ chapter number one ہے second year کی book میں تو یہ بھی concepts ہیں basic concepts اور اس کے بارے میں آپ questions examples وغیرہ جو آپ easily یہا سے پورشن جو ہیں ہمارے ADP کے syllabus میں موجود ہے تو آپ لوگ کو یہ بہت helpful ہوگا اور وہاں پر chapter number two موجود ہوگا differentiation یعنی کہ derivative chapter ہے کافی lengthy chapter ہے مطلب second year میں lengthy ہے اور اس کا بہت زیادہ portion almost آپ ایسے کہہ لیں 60% portion differentiation chapter ہے اس کا ہمارے ADP کا syllabus ہے اس میں موجود ہے almost یہ اگر آپ پورا chapter کر لیں تو یہ آپ 60% ADP first semester کا syllabus complete ہو جائے گا یہ chapter یہ اچھا خاص length ہے جو second year کی book میں ہے بہرحال اگر chapter number two کر لیتے تو almost 60% syllabus ADP کا cover ہو سکتا ہے تو اس کے بعد کچھ دو chapters اور ہمارے پاس موجود ہیں یعنی کہ second year کی book میں ہی chapter number 4 ہوگا introduction to analytic geometry تو اس میں جو ہمارے topics ہیں جیسے equation of straight line ہے equation of parallel line perpendicular line وغیرہ topics ہمارے پاس slope intercept form ہے 2 point form ہے جو topic ہمارے ADP والی course out line میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو in detail یہاں پہ chapter number 4 ہے second year introduction to analytic geometry یہاں سے آپ study کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ five second year کی book میں موجود ہے linear inequalities and linear programming chapter number 5 کو جیسے کہ ہم linear inequalities اس کو use کر programming کیسے کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو آپ لوگ کے پاس topics ہیں first year and second year کی book میں سے topics آپ لوگ بتا دیئے کہ ADP کے topics in chapters میں موجود ہوں گے تو یہ بہت زیادہ آپ لوگ ضرور یہاں study کریں تو اس کے لابہ ایک اور جو آپ لوگ در آگیا ہوگا اور اس میں جو ہے الموس میں نے مطلب پوری جو course outline ہے اس کو 8 chapters میں divide کی ہے جو ہماری ADP کی ہے تو اس میں سے چار topics جو چار first chapter میں بنائے ہیں وہ ہمارا ADP کا midterm term سلمس ہے وہ cover کرتا ہے اور اس میں سارے سارا یہ آپ دیکھ لیں جو ADP کے جو contents ہے میری book کا first page ہے وہ یہاں پر آپ screen پر نظر آرہا ہے تو chapter 8 ہے total جو میں divide کی ہے پوری course outline کو تو chapter 1 میں آپ کو نظر آرہا ہوگا real line کو میں کیا ہے اس کے بعد chapter number 2 پہ ہے solving linear and quadratic equation اور chapter 3 پر موجود ہے linear inequalities اور chapter 4 پر موجود ہے polynomials تو یہ جو first 4 chapters ابھی تک میں write کی ہیں تو chapter 4 تک ہے ہمارا slabus almost mid term میں count ہوتا ہے چونکہ next chapter 5 6 7 8 یہ تھوڑے lengthy chapter ہے ان میں کافی data موجود ہے جو ہمارا final term میں slabus include ہو گا تو ابھی تک 4 chapters complete ہو گئے ہیں تو یہ بھی اگر آپ لوگ کسی کو چاہیے تو آپ لوگ contact کر سکتے ہیں آپ لوگ کے لئے بہت سکتے ہیں بہت یہاں پر جو میں write کر رہا ہوں وہ اپنے students کے لئے لکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ کو ایک ہی notes میں سارے topics بھی مل جائیں سارے chapter بھی مل جائیں گے ان کی examples ان کے solutions اور آپ کی جو ہے practice کے لئے solutions جو practice کے لئے آپ لوگ کی exercise بھی موجود ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ helpful ہو سکتا ہے تو آپ لوگ جو ہمارے video lectures لیتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے channel پر بھی daily basis پر चैनल پر lecture بھی upload ویڈیوز upload ہوتی ہیں facebook پر بھی آپ ہماری account کو check کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کو question ہو یا پھر آپ لوگ کو یہ book ہے adp first semester general math کے اگر یہ require ہو تو آپ لوگ whatsapp پر contact بھی کر سکتی ہیں آپ کے screen پر whatsapp number بھی نظر آرہا ہمارے channel name بھی ہے تو آپ لوگ یہاں پر جو بھی آپ لوگ کو question ہو آپ message بھی کر سکتی ہیں اور ہمارے channel پر comment بھی کر سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کے لئے بہت useful ہے جو ہمارے students ہیں ADP کے بہت زیادہ پریشان ہے چونکہ اب تک مارکن میں کوئی بھی book available نہیں ہے کہ ہم proper اس کو follow کر سکیں teachers پڑھا رہے ہیں different جگہ سے lectures بنا بنا کر پڑھا رہے ہیں بٹ student کے لئے ایک جگہ پر data موجود نہیں ہے جہاں سے وہ پڑھ سکیں بک میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا جس کو جو میں book write کر رہا ہوں اگر وہ چاہیے home notes تو آپ لوگ مجھے whatsapp کر کے contact کر سکتے ہیں تو آئی hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو جہاں وہ بہت helpful رہے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ